اچھے یار اگر آپ لوگ آج مجھے تین سے چار منٹ دے دیتے تھے اپنی ذنگی کہ اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ پورا دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یار ہم لوگ جو ہے وہ کچھ کمان ہی رہے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس کا بھی لو جیں گے کہ آپ لوگ ایک اچھی خاصی عامدنی جو آپ بنا لیں گے میں بسیکلی آج کی اس ویڈیو کے اندر جو آپ کو بزنس آئیڈیا دینے جا رہا ہوں یہ میں آلڈری اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بتا چکا ہوں پہلے اور اس کو تقریباً 6 سے 7 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اس ویڈیو کو آلڈری دیکھا ہے اب میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنی تھا کہ میں جتنے بھی آپ لوگ کے questions ہیں اور جتنے آپ لوگ کا شک ہیں نہ کہ یار ادھر سے پیسے نہیں کمائے جاتے ہیں کسٹمرز نہیں مارے پاس آتے وہی اسی چیز کو میں دور کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو یہاں پر میں ایک بات آپ لوگ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو پورا نہیں دیکھنا ہوتا تو میر بانی کر کے یار آپ لوگ کمنٹ بھی نہ کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں کہ اگلا بندہ کیا کیا رہا ہے اس کی بات کو پہلے سمجھا کریں اس کے بعد اس کو ہیڈ کمنٹ دیا کریں آپ لوگ ابھی سے چھوڑ دیں اگر آپ لوگ انٹرسٹن ڈیسٹیز کے اندر نہیں ہیں جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا اولیکس والی اس کا لنک جو ہے وہ میں کمنٹ سیکشن کے اندر پیسٹ کر دوں گا آپ لوگ جائیں اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں کہ میں کس ٹاپک کے اندر بات کرنے جا رہا ہوں یہاں پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اولیکس کی میں بار بار اولیکس کا ذکر کیوں کرتا ہوں کیونکہ جن لوگ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے وہ بھی اولیکس پہ آکے ایک اچھی خاصی عامدنی جو ہے بنا سکتے ہیں صرف آپ لوگوں کے بس سکل ہونی چاہیے آپ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کسمر کے ساتھ اب جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اولیکس پہ کیا چیز سیل کریں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا اپنا شوگ آپ لوگ دیکھیں کہ اپنا شوگ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو شوگ ہے وہ یہ رنگ ہے اب یہ رنگ کا میرا شوگ ہے میں رنگ بنوا کے سیل کرتا تھا یہ میرے دوسرے ہاتھ میں بھی آپ رنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میں نے گھڑی بھی پہنی ہوئی ہے یعنی جن چیزوں کا مجھے شوک ہے میں جن چیزوں کے اندر انٹرسٹڈ ہوں میں زاری بات ہے وہ کام ہی کروں گا کیونکہ اگر آپ لوگ کا اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہوگا تو آپ لوگ کو اگلے بندے کے ساتھ ڈیل کرنے کا بھی مزا آئے گا اب میں آپ لوگ یہاں پر دکھاتا ہوں کہ میرے پاس یہ بانسوری ہے اب مجھے بانسوری کا بہت زیادہ شوک ہے رنگز کا بہت زیادہ شوک ہے گھڑیوں کا بہت زیادہ شوک ہے جب میں اگلے بندے کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں تو مجھے ڈیل کرنے کا بھی اس سے مزا آتا ہے آپ لوگ رنگ والا بزنس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میری اسی ویڈیو کو دیکھ لیجئے اب یہاں پر میں مثال کے طور پر آپ لوگ کو سمجھا دے تو میرے پاس یہ ایک ہارمونیم یہاں پر موجود ہے اب یہ ہارمونیم ہے یہ میں نے لوکل پرچیز کیا تھا ایک ہارمونیم کی ایڈ لگائی اسے پہلے بھی میں ایک ہارمونیم سیل کر چکا ہوں وہ ہارمونیم مجھے بہت سستا پڑا تھا اور اس کے اندر سے بھی میں نے ایک اچھا خاصا پرافیٹ جنریٹ کیا تھا اب یہ جو ہارمونیم ہے میں نے کہا کیا کہ ایک لوکل بندے سے اس کو پرچیز کیا سارا چیک کیا اس کو میں نے اپنی جو ہے وہ اولیکس کے اوپر اس کو لگا دیا اب سائیڈ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کتنے زیادہ کسٹمرز جو ہیں وہ ایک ہی پروڈکٹ کے اندر مجھے آ رہے ہیں سائیڈ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ویڈیو چلا رہا ہوں کہ اس کے اندر کتنے زیادہ مجھے میسیجز صرف ایک ہارمونیم کے لیے آ رہے ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے جب ہارمونیم اپنا لگایا تھا سیل کے لیے تو یہ میرا خیال ہے کوئی تین یا چار گھنڈے کے اندر چار کسٹمرز آ گئے تھے کے ساتھ آپ لوگ ایڈ لگائیں وہاں پر ایڈ لگائیں تصویریں آپ لوگ کلک کریں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کو تصویروں کو ایڈیٹ کریں تاکہ وہ ایک اچھی لک دیں اب ایڈیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کی پروپر ڈسکریپشن لکھیں اس کا ٹائٹل لکھیں اور اس کے بعد اس کو پبلش کرتے ہیں دن کی آپ لوگوں نے ایک ایڈ پبلش کرنے ہوتی ہے اب یہاں پر میں یہ بات بھی آپ لوگوں کی کلیر کر دیتا ہوں ہے تو آپ اس کو ایک کو لگا رہے ہیں اگر پھر بھی آپ لوگ دو لگانا چاہ رہے ہیں تو اکاؤنٹ بنا لیں ایک اور اکس ایپ جو ہوتی ہیں وہاں پہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اکاؤنٹ آپ لوگ بروزر میں یوز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگ ایک دو اور بروزر جو ہے وہ یوز کر کے وہاں پر اپنی ایڈ کو لگا سکتے ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں آپ اس کو سات ہزار کی بجائے آٹھ ہزار میں لگائیں اس کی ڈیزن یہ ہے اب بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو پچھلی ویڈیو میں ہمیں بتایا تھا جی اتنے کی چیز لے کے اتنے یار یہ زیادتی ہے یہ بھئی زیادتی نہیں ہے اسی نہیں صاحب بات ہے OLX کے اوپر کبھی بھی آپ کو وہ ریٹ نہیں بتایا جائے گا جو آپ نے وہ لگایا ہوگا اگر آپ آٹھ ہزار کی آپ نے چیز لگائیا تو یقین ہے جو کسٹمر آنا وہ آپ کو کہے گا بھئی چار ہزار پی لے لو تو اس طرح کر کے ہوتا ہے یہ آٹھ ہزار پی سات ہزار پی لگانے کا مقصد صرف اتنے ہوتا ہے کہ ہماری جو پراپر ڈیل آنا وہ بنجے حلال پراپر آپ دیکھیں آپ پانچ ہزار پی کی چیز لیا آپ نے چھے ہزار پی ملتا ہے ساڑھے پانچ ہزار پی ملتا ہے دے دیں اس کو اگر دن کا پانچ سو رپیا بھی آپ لوگ ایزلی کما لیتے ہیں تو میری نظر کے اندر ایک اچھی خاصی یہ آمدن ہے کیونکہ آخر پر میں آپ لوگ ایک چھوٹی سی ٹیپ دیتے تو ان کے کبھی بھی آپ لوگ چیز کو لے کے کسٹمر کو ڈیلیور نہ کیجئے گا کہ وہ ڈیلیور ہوگی تو پیسے بھی جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ سکیم چلتا ہے لوگ نے ایک اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ کسٹمر کے آگے بیلڈ کرنا ہے جب آپ کو پیسے آجیں تب آپ اس کو چیز ڈیلیور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کو کوئی question ہو اس چیز کے related یا اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ لوگ مجھے میرے inbox کے اندر message کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے whatsapp پر message کر لیں مجھے instagram پر کر لیں جہاں بھی دیل کریں آپ لوگ مجھے message کر لیں comment کر کے پوچھ میری یادہ تھا کہ میں اپنے ہر comment کا message کا reply کرتا ہوں تو آپ لوگ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں مجھے call کر لیں میں آپ لوگ کو proper guide کروں گا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر میں پانسو زار پر اگر نکال لیتا ہوں تو آپ لوگ بھی نکال لیں کیونکہ student life کے اندر میں بھی student life میں ہوں کوئی اتنا professional آدمی میں بھی نہیں ہوں نہ میں نے آج تک آپ لوگ کو یہ کہا جی ڈیٹھ لاکی machine لے آو جی ایک لاکی لے آو اتنے کمال ہو چھوٹے چھوٹے میں آپ لوگ کو ویز اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کام کر لیں اگر آپ لوگ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہوئے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے والساپ کے لئے دعا کر دیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تھا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ